اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 بن کر تیار ہوں گے تو ہم نے صرف اتنا ہی ایڈ کرنا ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک اس میں میں نے نمک شامل نہیں کیا ہے نمک شامل نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ جیسے ہم آلو میں نمک شامل کریں گے تو آلو پانی ریلیز کرنا شروع کر دے گا تو اسی لئے ہم نمک شامل کریں گے جب ہم بلکل یہ سنیکس فرائے کرنے والے ہوں گے تو یہاں پہ ہمیں تھوڑے سے میدے کی اور ضرورت ہے یعنی جتنا ہمیں ضرورت ہوگی بس اتنا ہی لینا ہے زیادہ ہمیں میدہ یا کان فلور ایڈ نہیں کرنا ہے جتنی ہمیں بائنڈنگ کے لیے ضرورت ہوگی کہ آلو آپس میں چپکنا شروع ہو جائیں بس اتنا ہی ہمیں چاہیے ہوگا اس سے زیادہ نہیں چاہیے ہوگا اب اس کو ہم چمچے کی مدد سے ملا تو رہے ہیں اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طریقے سے جیسے گونتے ہیں اس طریقے سے ہم گوند لیں گے تو آپ نے یہ اسی طریقے سے کرنا ہے اور جب یہ تیار ہو جائے گا تو اس کو فورن کے فورن فرائے کرنا ہے یعنی کہ اس میں نمک شامل کر کے ہم رکھ دیں گے جب نمک شامل کر کے رکھ دیا تو میں نے بتایا کہ پانی چھوڑ دے گا تو آپ اس کو ہاتھ میں اٹھا کے بائنڈ کر کے دیکھ لیجے گا کہ جیسی بائنڈ ہونا سٹارٹ ہو آپ نے فورن نمک میں لانا ہے تو جب تک ہم کر رہے ہیں اس کو یہ شامل تو آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہمارے چینل پر اگر نہیں ہے تو پلیس چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ میری تمام ریٹیز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو یہاں پر جیسی ہم نے بائنڈ کر لیا ہے اور تھوڑی سی پکڑ آنے لگیے تو ہم یہاں پر شامل کر دیں گے نمک اور نمک شامل کرتی ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ نمک سب جگہ ایک جیسا مکس ہو جائے یعنی کہ کئی سے نمک پھیک ہو کئی سے تیز ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ہم شامل کرنے کے بعد فوراں سے چولے کے پاس چلے جائیں گے یہاں ہم نے تیل پہلے سے میڈیم ہیٹ پر رکھا ہوئے تاکہ ہمیں تیل گرم ہونے کا بھی ویٹ نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اچھی طریقے سے نمک شامل کرنے ہیں آپ نے بھی اسی طریقے سے شامل کر لینا ہے نمک ٹھیک ہے اور آپ مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائے کریں کہ آپ لوگ ہمیں کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں کہنا چاہوں گی جو لوگ میرے ویڈیو پر آتے ہیں پیارے پیارے کومنٹس کرتے ہیں تو ان سے ایک گزارش ہے کہ کمیونٹی پر بھی آپ ایک میسیج کر دیا کریں تاکہ میں آپ کو بیک سپورٹ کر سکوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کتنا چھبائیڈ ہو گیا تو آپ نے جس مرضی شیپ میں آپ کوڑے تلنے آپ گول بھی تل سکتے ہیں آپ چپٹے بھی تل سکتے ہیں جیسے تلنے آپ نے ویسی شیپ بنانیا اور فرائے کرنا سٹارٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو میں کہہ رہی تھی میری کمیونٹی پر بھی ایک میسیج کر دیا کرنا چاہے وہ سلام کا ہو ہائے کا ہو ماشاء اللہ کا ہو جس کا بھی ہو بس مجھے پتا چلنا چاہیے کہ آپ میری ویڈیو پر آئے تھے تو آپ میری کمیونٹی پر جب میسیج کریں گے تو مجھے پتا چل جائے گا تاکہ میں آپ کو بیک سپورٹ کر سکوں ٹھیک ہے کیونکہ ویڈیو کے تھروں جانا تو ویڈیو کی کالیٹی خراب ہو جاتی ہے کہ بار بار ہم اپنی ویڈیو میں چاہ رہے ہیں پھر میسیج کے تھروں آپ کی ویڈیو پر آ رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں رہتا ہے چینل کے لیے تو یہ میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے تو پلیس اس پر عمل کریے گا تاکہ میں آپ لوگوں کو بیک سپورٹ کر سکوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پکوڑے فرائے کر رہی ہوں پکوڑے بھی کہہ سکتے ہیں سنیکس بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کو دل جائے وہ کہیں اس کو ٹھیک ہے اور جتنے ایک بار میں کڑائی میں آئیں گے ہم نے اتنی شامل کرنے ٹھیک ہے اور تیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر گرم تھا کہ ہم نے جیسے پکوڑے شامل کیے ہیں تو بابل سانے سٹارٹ ہو چکے ہیں تو اس کو تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے فرائے کریں گے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آلو اس میں کچھے شامل کیے ہیں پکےوے آلو نہیں ہیں بوائل آلو جیسے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سٹائم زیادہ لگے گا ٹھیک ہے تو جب ایک سائٹ سے یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے دونوں سائٹ سے اچھا سا گولڈن براؤن کلر آنے تک فرائے کر لیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ مجھے یہ بھی بتائے کریں کہ آپ کہاں کہاں سے میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تاکہ مجھے پتہ سے جل سکے کہ ہماری وائٹی فیملی کہاں کہاں سے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے ٹھیک ہے اور جتنے بھی لوگ میری ویڈیوز پر آتے ہیں ان کا بہت شکریہ کیونکہ آپ جب اتنے اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تاکہ ہمیں ایک سپورٹ ملتی ہے کہ ہم نیو ویڈیوز بنا سکیں تو آپ کا بہت شکریہ چاہے آپ ویڈیو فل ووچ کریں یا آدھی ووچ کریں یا آپ کے اوپر ہے کوئی آپ کے ساتھ زبردستی نہیں ہے کہ آپ فل ووچ کریں ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ جتنی مرضی ووچ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پکوڑے تقریباً ہو چکے ہیں فرائی اور اسی سٹیچ پر ہم اس کو اچھی طریقے سے چھان کر آئل سے نکال لیں گے ٹھیک ہے جتنا بھی ایکسیس آئل ہے وہ سب ہم نکال کے پھر اس کو ٹیشو پیپر پر یا ایسے ہی سادھے پیپر پر نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پکوڑے ہو چکے ہیں تیار تو آجائیں ہم چلتے ہیں اپنے فائنل لک کی طرف تو دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی زبردست بڑیے سے یہ پکوڑے بن کر تیار ہوئے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں کتنے اچھے اندر تک سے پکے ہوئے ہیں بہت جوسی سے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کریے گا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کیپ ووچنگ صفیہ اسکلز اللہ حافظ اللہ نگے بان اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ